جب قرآن اور حدیث جس مسئلے پر خاموش ہوں وہ جائز ہوتا ہے جس پر خاموش ہوں وہ لہذا یہ نہ پوچھا جائے کہ اگر آپ کسی چیز کو جائز مانتے ہیں تو اس کی دلیل کہاں لکھا ہوا جائز ہے جائز لکھا ہوا نہیں ملتا کیا اب یہ فقی مسئلہ اسلامی اللہ کا شریعت کا فقہ کا جائز لکھا ہوا نہیں ملتا ناجائز لکھا ہوا ملتا ہے شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ جائز چیزوں کی لسٹ نہیں بنائی گئی ویسے کئی جگہ ذکر آ جاتا ہے بھئی یہ حلال کر دیا حلال کر دیا اس لیے کہ پہلے وہ چیزیں حرام سمجھی جاتی تھی اب حلال کر دی تو ذکر کر دیا ورنہ شریعت میں قرآن اور حدیث میں جائز چیزوں کی لسٹ بولیے نہیں لکھی جاتی جنہیں حرام کیا جاتا ہے ان کی لسٹ دی جاتی بھئی یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے حرام چیزوں کی فرس دے دی اور فرمایا اس فرس کو نکال دو یہ حرام ہے باقی سب کچھ حلال یہ شریعت محمدی ہے اس لیے کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میں آسان دین لے کر آیا اب قرآن اور حدیث میں اب آپ لسی پیتے ہیں تو کہیں تراش کریں لسی کان لکھی ہوئی حلال ہے جو کسی مولوی صاحب کو لسی تو نہیں ملے گی سیون اپ نہیں ملے گی پیپسی نہیں ملے گی کوک نہیں ملے گی شیزان نہیں ملے گا اورنجوس نہیں ملے گا لاکھوں چیزیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں اگر ہر چیز جو جائز ہے ہے یا نہیں کان لکھا ہے جائز ہے اس کی فرس دیکھنا شروع کر دیں تو پھر آپ کی دو زندگی عذاب بن جائے ہر جائز چیز کا ذکر نہیں ہوتا تو قائدہ کیا ہے جن چیزوں کے لیے قرآن اور حدیث نے منع کر دیا یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے بس وہ نکال دیں اور باقی جس کا ذکر نہیں کیا وہ سب مبا اور جائز ہے وہ سب جائز ہے ہر چیز کی اصل جائز ہے جس سے منع کر دیتے ہیں اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں وہ حرام ہے باقی جائز ہوتی ہے اس بات کی سمجھ آگئی اس اصول کے تحت لوگ کہتے ہیں اب یہ کام کرتے ہیں اب ملاد پاک کی خوشی مناتے ہیں کان لکھا ہے جائز ہے تو یاد رکھ لیں جائز ماننے والے کو کسی شئے کے جائز ہونے کی کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے دلیل اس سے پوچھی جاتی ہے جو کہے کہ یہ چیز ناجائز ہے یا حرام ہے جو حرام اور ناجائز کہے اس سے دلیل پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے ناجائز ہے اگر ناجائز لکھا نہ ہو تو جائز ہے ناجائز لکھا نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جائز لکھا ہے آسان گیا نا ناجائز لکھا نہ ہونا ناجائز لکھا نہ ہونا یہی دلیل ہے کہ جائز ہے اگر ناجائز ہوتا حرام ہوتا تو لکھ دیا جاتا حرمت علیکم المیتت حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر اور فلان اور فلان اور فلان چودہ چیزوں کی لسٹ ہے دس چیزوں کی لسٹ ہے بارہ کی لسٹ ہے نو کی لسٹ ہے جو حرام ہیں حرام کر دی گئے ماں تم پر نکاح کے لیے ماں حرام ہے میری بات سمجھ گیا نا بین حرام ہے بیٹی حرام ہے پھوپی حرام سب لکھت بیان کر دیا تو حرام حرام کا ذکر کر دیا کہ سورہ نیسا کو پڑھ لیں تو جن سے نکاح جائز ہے اس کی بھی کوئی لسٹ ہے لکھا ہوا ہے بھی ہاں قزم سے چچا ذات بین سے جائز ہے لکھا ہوا ہے کہیں کنان چچا ذات سے جائز ہے پھوپی کی بیٹی سے جائز ہے نکاح خالہ کی بیٹی سے جائز ہے چچا کی بیٹی سے جائز ہے پروسیوں سے جو رشتہ دار نہ ہو جائز ہے دوسری برادری میں جائز ہے ہر جگہ ہزار رشتے جائز ہیں کوئی ہے کوئی لسٹ اس کی بھئی یہ یہ جگہ نکاح کرنا جائز ہے کوئی ہے لسٹ نہیں کیا کہا فرمایا بھئی لوگو جو جو حرام تھا یہ قرآن کی آیت پر رہا ہوں جو جو حرام تھا ہم نے کھول کر تمہیں بتا دیا بس جو حرام تھا بتا دیا اس کے علاوہ جو کچھ ہے حلال ہے تو ہر ایک چیز کا قائدہ ہی ہے ہر ایک چیز کا قائدہ یہ تو جو بیان نہیں کیا اس کی کھلی اجازت ہے یہ ہے شریعت محمدی کا فلسفہ اب اس لیے سمجھ میں آتی ہے نا کہ بات کے حضور کی شریعت ہر دور میں قابل عمل ہے ہے کہ نہیں اس لیے کہ ممنوع چیزوں کی لسٹ کم ہے اور جس کو منع نہیں کیا وہ باقی سب کچھ جائز اور مباع ہے اس لیے ہر دور میں اسلام قابل عمل ہے ہر دور میں اسلام قابل عمل ہے